روزی میں برکت کا ایک فطری عمل روزی کے دروازے باراں بھی حمدللہ کھل جاتے ہیں وہ تنگی دور ہو جاتی ہے برائی ترقی رزق ایک جو شخص فجر یا عیشہ کی نواز کے بعد یا لطیفو کو ایک سو انیس بار پڑے پھر ایک سو انیس بار یہ آیت کریمہ ان اللہ ورزا کو ذلقو وطلمتین پڑے حول و آخر گہرہ گہرہ بار درو شریف انشاءاللہ غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے جو شخص چاہے میری عمر زیادہ ہو جائے اور دشمنوں پر فتح پائے اور رزق میں ترقی ہو اور مردہ سے عذاب دور ہو جائے پس صبح و شام یہ دعا تین بار پڑے تین یہ عمل ترقی رزق کے لئے مجرب ہے فجر کی نماز کے بعد پائنٹالیس بار روزانہ پڑے اول و آخر گہرہ گہرہ بار درو شریف پڑے چار بعد نماز فجر سو بار اللہ سمد اول و آخر درو شریف گہرہ گہرہ بار پڑا کرے انشاءاللہ تعالیٰ رزق زیادہ ہوگا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا پانچ سورہ مضمبر چالیس روز تک اس ترقیب کے ساتھ مقررہ وقت پر پڑنا کشاہش سے رزق کے لئے نہائیت مفید ہے جگہ بھی متین ہو تو بہتر ہے پہلے گیارہ بار درو شریف پڑے پھر گیارہ بار گیارہ سو بار یا مکنی اس کے بعد گیارہ بار سورہ مضمبر پڑھ کر قصائش رزق کے لئے دعا کرے پھر گیارہ بار درو شریف پڑھ کر ہتم کر دے اس عمل کو اپنا معمول بنا ریا جائے تو غیب سے اس طرح طرح کی امداد ہوگی چھیک جاندی کی انگوٹھی پر یہ آیت کندہ کر کے پہننا بہت مفید ہے ایسی جگہ سے رزق ملے کہ وہم و گناوان بھی بنا ہو ساتھ جب گھر میں داہل ہو تو سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی آٹھ سورہ انشرہ اور سورہ کافرون کی کسرت خیر و برکت اور کسرت رزق کے لئے نہائیت مفید ہے